اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی جراما اسٹینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل گلو گلزارگ کے لاسٹ اپیسوڈ کی سٹوری جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ گل نے آدل کے دل میں گلزارگ کے لیے نفرت پیدا کی اور پھر خود ہی اس سے شادی کر لی گل یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس نے دنیا کی ہر بازی جیتے لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ آدل گلزار کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور آخر کار وہی ہوا اس کے ساتھ تو ادھر گلزار کی شادی اور پھر ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرتی ہے اور ادھر آپ گل کا انجام دیکھیں گے آدل کے ہاتھوں دوستو آدل اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جب گل ان کے گھر جاتی ہیں اور ان کے ماں بعد سے کہتی ہیں کہ اس سے مجھ سے نکاح کیا ہیں تو اس بات سے بھی آدل انکاری ہو جاتا ہے اب گل اپنے پرانے دوست کاشی کو اپنا ہتیار بنانے والی ہے اور گلزار کے خلاف وہ اسے استعمال کرے گی دوستو آپ دیکھیں گے کہ گل نے گلزار کو کبھی بھی خوش دیکھنا نہیں چاہا اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے تب اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ آخر جب میں خوش نہیں ہوں تو گلزار کیوں خوش ہے اور پھر کاشی اور آدل کی دوست کے ذریعے وہ گلزار کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ وہ گلزار سے انتقام لینے کے لیے کاشی اور آدل کی دوست کا استعمال کرتی ہیں اور انہیں میاں بیوی کے طور پر ان کے گھر پر بیچتی ہیں اور ساتھ میں پولیس کو بھی اور یہ الزام لگایا جاتا ہے گلزار پر کہ اس نے ان کے بچے کو چھوڑی کیا ہے ہوا کیا ہے اور ان کے گھر سے ایک بیبی فیڈر بھی ملتا ہے جو پولیس بطور ثبوت استعمال کرتی ہیں اب گلزار کے پاس کوئی نہیں ہوتا وہ تنہا ہوتی ہیں ان سب سے لڑنے کے لیے اور پھر پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب جمال کو ان ساری باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ماسٹر صاحب کے پاس ساتھ آتے ہیں گلزار کو جیل سے چھڑانے کے لیے تب گلزار کو احساس ہوتا ہے کہ جمال کے علاوہ کوئی بھی اس کا خیرخواہ نہیں ہے اور گل جس پر اس نے ہمیشہ اندہ اجبار کیا اس نے ایک بار پھر سے اس کی زندگی پر بات کرنا چاہیے لیکن جمال نے اسے بچا لیا گلزار جمال سے معافی مانگ لیتی ہیں تو ادھر گل پہنچ جاتی ہیں اپنے انجام کو وہ ایک بار پھر سے گلزار کو خوش دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کو بیٹھتی ہیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر لیتی ہیں موسیقی